موسیقی ہلو ویلکم ٹو پی کے ٹیٹوریلز تو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے ایچ ٹی ایم ایل ایلیمنٹس کے بارے میں تو ایچ ٹی ایم ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں اور اسے کیوں یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ان ایچ ٹی ایم ایلیمنٹ اس ڈی فائن بائی اسٹارٹ ٹیگ سم کونٹینڈ اینڈ اینڈ ٹیگ اب ایچ ٹی ایم ایلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے ایچ ٹی ایم ایلیمنٹ میں سب سے پہلے ایک سٹارٹنگ ٹیگ ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس میں کچھ کونٹینڈ لکھتے ہیں اور لاسٹ میں اینڈنگ ٹیگ آئے گا دی ایچ ٹی ایم ایلیمنٹ is everything from the start ٹیگ to the end ٹیگ اب ایچ ٹی ایم ایلیمنٹس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو start سے لے کر end ہوتا ہے وہ سب ہمارے پاس ہوتا ہے ایچ ٹی ایم ایلیمنٹس تو یہاں پہ میں نے آپ کے لئے ایک example all right کی ہے یہ میں نے ایک paragraph لکھا ہے جو یہ starting ٹیگ ہے اس کا یعنی کہ یہ پی اور یہ اس کا ending ٹیگ ہے یہاں پہ یہ forward slash لگا جب ہوتا ہے تو اس کو ending ٹیگ کہتے ہیں اور یہ درمیان میں اس کا کچھ content ہے اس طرح یہ سب اس کے elements ہے ان سب کو use کیا جاتا ہے اس کی جگہ پہ یہاں پہ آگے میں نے کچھ اور example right کی ہے تو یہ اس کا starting ٹیگ ہوتا ہے اور یہ اس کا ending ٹیگ ہوتا ہے اور یہ اس کے درمیان میں کچھ content ہوتا ہے اس کا تو اس کو elements کہتے ہیں اسی طرح یہاں پہ یہ اور بھی ہے جو میں نے write کی ہے یہ paragraph کا ہو گیا اور یہ ایک due ہو گیا اور یہ image کا ہو گیا اور یہ اسی طرح ایک anchor ٹیگ ہو گیا یعنی یہ سارے elements ہیں جو یہاں پہ یہ ٹیگ جو ہم لگاتے ہیں starting اور ending کے اب میں آپ کو practically کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ ہم html document میں کیسے کریں گے تو چلو دیکھتے ہیں وہاں پر تو یہاں پہ یہ میں نے simple سا ایک structure write کیا ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں heading کے یہاں پہ میں نے heading لکھ دیا this is a heading write کر دیتا ہوں یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے write کر دیا میں اسی کو copy paste کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو edit کر لیتا ہوں یعنی h2, h3, h4, h5 اور h6 اسی طرح یہاں پہ میں کوئی paragraph write کر لیتا ہوں this is a paragraph اور اسی طرح میں ایک image لگا دیتا ہوں logo.jpg لگ دیتا ہوں اور نام دیتا ہوں pk logo اور اب اس کو save کر کے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح شو ہو گیا تو اس طرح سے ہم html elements کو use کر سکتے ہیں یہ ہمارا html elements ہے جو یہاں پہ start ہوتا ہے اور یہاں پہ end ہوتا ہے اسی طرح یہ باقی اور بھی ہے اگر complete lecture سے related اگر کوئی question ہو آپ کا تو آپ comment کر کے پوچھ سکتے ہیں یا کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو thank you guys for watching don't forget to like and subscribe our channel and share the video موسیقی